وائی ڈی اے کے جانب سے شہر بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں اوپی ڈی بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا بزرگ شہری مشکلات بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے مزید تفصیلات جانے کے عظمت آفان سے جی عظمت چار ڈی مانس کے اوپر وائی ڈی اے پنجاب نے لہور بھر کی جو اوپی ڈی ہے ان کا بائیکوٹ کر دیا ہے اور اوپی ڈی کی بند ہونے سے مریضوں لوائی کی ان کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے ہم اس وقت جنہ ہسپتال کے اندر موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر جو موجود مریض ہیں ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے انکل جی مجھے سب سے پہلے ہو تو بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہسپتال میں علاج نہ ملنے سے کیا مشکلات ہو رہی ہیں میں دل کا مریض بھی ہوں مجھے یہ کرنے پڑتا ہے رات ساری یہ موڑا درد کرتا ہے یہ گھر گیا تھا میں بیٹ سے میں کافی تکلیفوں میں ہوں یہاں آیا ہوں بڑی مشکلات ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لین لگی بنتے کر کر کے میں پرشی بنوائی آگے گیا ہوں کہتے ہیں جی ہرطال ہے ڈاٹروں کی وہ سیاستدان تو لندن علاج کر آئے ہیں وہ ہمارے لئے دھکے کھڑے گئے ہم اس لیے یہاں پاکستانی رہ گئے ہم وڑ دیتے ہیں دھکے کھانے کے لیے کہ ہمیں علاج ہی نہیں ملتا کوئی بھی سمجھے یہاں جی ڈاٹر خدا نخاصہ مل بھی جاتا تو اس نے پرشی بنا کے دیتے ہیں میں بیٹ سے دعائیں لیتا یہاں ایک گولی بھی نہیں ملتی قریب کو تو ہم کہا جائے ہم پرائیویٹ بھی علاج نہیں کرانے کے طاقت ہی نہیں رکھتے یہ بابا بیٹھا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا اب نہیں ہو سکتا وہ آیا ہے اب وہ کہہ رہی ہے اس کی بیگم چلو کہتا میرے سے چلا نہیں جاتا اب غریب بندہ رکھوں کے قرائب نہیں دے سکتا کھر جانے کو واپسی پہ ہم کہا جائے ہم بہت مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دے حکومت سے آپ کیا درفاز کریں یہ یہاں آئے یہ بابا کو کھرینٹ وہ علیہ دا کاؤںٹر ہونا چاہیے ہمارے لیے جو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کم سے کم کاؤںٹر تا علیہ دا ہوئے یا ٹی وی پہ بتا دیں یا آج ہستال پہ نہ آئے ہستال ہے دردناک سٹوری ہے مریضوں کی کہ علاج نہ ملنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ایک اور مریض ہم آئیسا مجود ہے جی کیا مشکلات ہو رہی ہیں آپ کو اور بھائی یہ تھے کچھ بھی نہیں مشکلات ہیں مشکلات یہ ہے مطلب ہے یہ ویلچیئر نہیں لاب دی بھی اور دو دفعہ مریبہ گئی تین دفعہ ویلچیئر نے ساندھکار لے کر گئی ویلچیئر نہیں لاب دی بھی اور لاج بھی بائیکوٹ ہے ڈاکٹران دیوے طرفوں ڈاکٹران دیوے داکٹران دیوے داکٹر رہی نہیں تھے لاج بھی نہیں کرنا ہے اج بلکل یہ لوگوں کی بیبسی بزرگ دو شہری ہیں ہمارے ان کے آنسوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی قربت کتنی تکلیف میں وہ ہیں عظمت آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ینگ ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات ہوئی چیئرمنٹ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر ملدسر انور نے وفد کے قیادت کی سی پیو گجران والا محمد عیاد سلیم نے تفتیش میں ہونے والے پیش رفت سے آگاہ کیا آئی جی پنجاب کا سی پیو گجران والا ڈی پیو گجران کو ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم بھی سامنے آگیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ینگ ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمن ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر ملدسر انور نے وفد کی قیادت کی اور سی پیو گجران والا محمد عیاد سلیم نے تفتیش میں ہونے والی پیش رفت سے ان کو آگاہ کیا آئی جی پنجاب کا سی پیو گجران والا ڈی پیو گجران کو ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لاہور کے نو ٹاؤنز میں ریجسٹریوں کی مد میں کروڑوں کی ٹیکس بے زابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ایف پی آر کو نو ٹاؤنز میں ہونے والی ریجسٹریوں کی ستائیس کروڑ کی زابطگیوں کے ثبوت مل گئے کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے آج بلکل لاہور کے مختلف نو زون میں ریجسٹریوں کی مد میں کروڑوں روپے کے ٹیکس میں بے زابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ریجنل ٹیکس آفنس لاہور کے ویڈھالڈنگ زون کی ٹین میں اتتائی آڈٹ کے بعد ٹیکس آدائیوں میں کروڑوں روپے کی کمی کشواد بھی اکٹھیں کر لیے گئے ہیں کمیشنر آٹیو لاہور ہمزر فرو کی ہدایت پر کمیشنر ویڈھالڈنگ زون ہمیرا مریم کی زیرنگرانی ریکارڈ کی سکریوٹنی کی بھی بقاعدہ طور پر کی گئی جس پہ کروڑوں روپے میں خوردھگرد کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے درائی کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ سب ریجسٹرار دفاتر میں ٹیکس کے جائلی چلان بھی تیار کیا جا رہے تھے اور لاہور کے سب ریجسٹرار فائلر اور نون فائلر کے فرق کے بغیر بھی ٹیکس میں کتوٹی کرتے پائے گئے ہیں اس کے علاوہ متعدد کیسز میں بھی ٹیکس کتوٹی کی تو بھی ہے لیکن سرکاری خزانے میں ٹیکس کی رکم بھی جمع نہیں کروائے گی اور نسٹر ٹاؤن، علامت بال ٹاؤن، داتا گنٹی بکش ٹاؤن میں ہونے والی ریجسٹریوں میں خردبود کے شواہت بقاعدہ طور پر حاصل کیا جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ واغہ ٹاؤن، عزیز بٹی ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن اور شالما ٹاؤن میں بھی مزشتہ تین ماہ کے دران ہونے والی ریجسٹریوں پر ٹیکس بیزافیوں کے شواہت وزیراعلا کی ہدایات پی اچے نے کم سے کم اجرت میں اضافے کا اطلاع کر دیا پی اچے کی چھے کٹیگریز میں کم سے کم اجرت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں مسلم لگنون کا الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا معاملہ قیادت نے الیکٹیبلز لیرنا کارکنوں میں ٹک ٹوک کی تقسیم بارے منصوبہ بندی کر لی تفصیلات جانیں گے اس حوالے سے راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد مسلم لگنون فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنا ہے تاہم اس حوالے سے اب نئی جو منصوبہ بندی ہے نئی حکمت عملی جو ہے وہ اپنا ہی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ الیکٹیبلز کو لیا تو جائے گا لیکن ان حلقوں سے لیا جائے گا جن حلقوں میں مسلم لگنون کے جو امیدوار ہیں وہ پچاس فیصد ان کے جیتنے کے چانسز یا اس سے کم چانسز ہوں گے تو ہی جو ہے وہ الیکٹیبلز کو پارٹی میں جو ہے وہ لیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ جہاں پر مسلم لگنون کے امیدواروں کے امکانات جیتنے کے ستر فیصد ہوں گے وہاں پر الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ٹکٹ دیا جائے گا اسی کو اپنایا جائے گا تاہم بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جہاں پر جو پچاس فیصد تک ووٹ لینے کی صلاحیت ہوگی مسلم نگنون کے کارکنان کی وہاں پر جو ہے وہ الیکٹیبلز کو ترجیح دی جائے گی جبکہ اگر ستر فیصد مسلم نگنون کے کارکن یا پرانے ٹکٹ اولڈرز جو ہے وہ سیٹ جیت سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انہی کو پریفر کیا جائے گا انہی کو پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا چونکہ اب اس حوالے سے ذمہ داریاں بھی تفویز کر دی گیا اور گزشتہ دو ہفتوں میں درجنوں الیکٹیبلز نے اور جو نراز مسلم نگنون کے رہنما تھے آزاز ایسیت میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کو پارٹی میں شامل کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے پریس کانفرنسز بھی کی جا چکی ہیں جبکہ پارٹی کے مرکزی صدر شباز شیف سے ملاقاتوں بھی جاری ہے جو کہ قرائی بھی جاری ہے